السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يدلله فلا حادی لن اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لن و اشہدو ان محمدًا عبده و رسوله اللہم سلی علی محمد و علی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتْعَنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقٌ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا اِنَّ اَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِهِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشْرَّ الْأُمُورِ مُهْدَسَاتُهَا كُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ حمد و سنہ تعریفات تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لئے جس کے بیشمار انگنت لا تعداد احسانات ہیں جس نے ہمیں بیشمار انگنت لا تعداد احسانات سے نوازا ہے جو سراپہ احسان ہے حقیقی محسن ہے جس نے بلا شبہ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے عربوں انسانوں میں سے منتخب کر کے ہمیں اہلِ اسلام کے ہاں پیدا فرمایا ہے اور در حقیقت اس کا ایک یہی احسان اس قدر بڑا ہے جس کا کبھی کسی صورت بھی شکر آدھا نہیں کیا جا سکتا ہے پھر روح زمین پر بیشمار اقوام آئیں ہزاروں انبیاء آئے اللہ نے ہمیں منتخب کر کے اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو تمام رسولوں کا بقائد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا قائد المرسلین میں رسولوں کا بھی قائد ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کل قیامت کے دن جنتیوں کی ایک سو بیس صفیں بنیں گی اور اسی صفیں صرف میری امت کی ہوں گی کہیں آپ نے یہ مثال دی کہ میری امت کی کسرت جنت میں جانے والی دوسروں کے مقابل میں ایسے ہوگی جیسے ایک سفید بیل ہو جس پر ایک سیاہ نکتہ ہو یا ایک سیاہ بیل ہو جس پر ایک سفید نکتہ ہو کہیں آپ نے ہمیں یہ بھی تسلی دی کہ ہر ہزار میں سے ایک جنت میں جائے گا اور وہ تم میں سے ہوگا پریشان ہونے والوں نے پریشان ہو کر پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو کوئی جنت نہ جا سکے گا فرمایا نہیں نو سو نینانوے یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں شرع صدر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ جو احسان ہم پر فرمایا ہے اگر کسی ایک احسان کو ہم اپنے دل میں سجا لیں بسا لیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو آویزہ کر لیں تو دنیا جہان کی کسی اور نعمت کی طرف ہماری توجہ نہیں جائے گی جس کے نو ہونے کا ہمیں احساس ہو اور شکوہ ہمارے دل میں پیدا ہو اس نے ہم پر اتنا کرم و فضل فرمایا ہے اتنی رحمت فرمائی ہے جس کا کوئی حساب اور جس کا کوئی شمار نہیں ہے وگر نہ ابھی برادر مکرم اسلم صاحب تعریفیں کر رہے تھے سچ بات یہ ہے ہماری کیا عقاد ہے یہ اللہ کا فضل ہے اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی جماعت کا حصہ بنایا ہے نہ میرے بس میں تھا کہ میں مسلمان ماں کے ہاں پیدا ہوتا نہ آپ کے بس میں تھا یہ چناؤ میری مرضی کا اور آپ کی مرضی کا نہیں ہے یہ انتخاب میری اور آپ کی مرضی کا نہیں ہے ہم اپنی مرضی سے کسی مسلمان کے ہاں پیدا نہیں ہوئے ہیں یہ انتخاب اس کا ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے وہ مجھے کسی ہندو کے ہاں پیدا کر دیتا تو شاید میں حق تک پہنچنے ہی نہ پاتا وہ مجھے کسی عیسائی کے ہاں پیدا کرتا تو شاید میں ایک نہیں تین خداوں کو ماننے والا ہوتا تو یہ اس کا احسان ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ میں اس احسان کو سمجھوں بھی اور پھر ثابت کر دوں کہ اللہ کا میرے بارے میں فیصلہ اس کا مجھے منتخب کرنا یقیناً اس کا فیصلہ درست تھا ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ اللہ کے اس بہترین عظیم شفیق فیصلے کو اپنے حق میں ایسا برا فیصلہ بنا دے کہ اس نے تو ہمیں منتخب کر کے اپنی جماعت کا حصہ بنایا اور ہم ساری حدود کو پامال کر کے اس کی جماعت اس کے گروہ سے نکل کر شیطان کے گروہ اور شیطان کی جماعت میں داخل ہونے والے ہو جائیں اس ابتداء اور تمہید کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورة تاہا کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جہاں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعَنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا مخاطب اسے کیا جا رہا ہے جس کے دل میں کبھی مال کی تمنہ ہی پیدا نہیں ہوئی اور دراصل خطاب ہم سب سے ہے مخاطب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے کہہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہوں کو ہرگز لمبا نہ کرنا تَمُدَّنَّا اِلَى مَا مَتَّعَنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ جو ترہ ترہ کا رزق ترہ ترہ کا مال جائداد ہم نے ان کافروں کو دے رکھی ہے آپ اب ان پر اپنی آنکھوں کو لمبا نہ کرنا گویا آپ ان کی طرف نہ دیکھنا یہ مال آپ کے لئے آئیڈیل نہیں ہے نہ یہ مال والے آپ کے لئے آپ کے دیکھنے کے لائق ہے کہ آپ ان کو دیکھیں کہ ان کے پاس تو بہت ساری سہولیات ہیں زہرات الحیات الدنیا یہ تو صرف دنیا کی آرائش ہے اور کس لئے دی ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ تاکہ ہم اس مال کے ذریعے ان کی آزمائش کر لیں وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرُمْ وَأَبْقَى جو نفع بخش مال ہے فائدہ مند مال ہے خیر پر مبنی اور باقی رہنے والا رزق ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے اور اس رزق کا تعلق کونٹٹی سے نہیں ہے کسرت سے نہیں ہے تکاثر سے نہیں ہے تنافس سے نہیں ہے ہمیں بھی یہ بھول بہت زیادہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں جس شخص کے پاس مال زیادہ ہے اس پر اللہ کا فضل زیادہ ہے اللہ کے فضل کو مابنے کے لئے جائداد کا زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے کسی کا مال اس کے لئے نفع بخش ہے یا نہیں پیمانہ زیادہ ہونا نہیں ہے ہمارے ہاں یہی پیمانہ ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے گویا اللہ اس سے بڑا راضی ہے گویا اس کا مال بڑا ہی نفع بخش ہے اگر ایسا ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس کے سامنے گزرنے والے دو لوگوں کے بارے میں پوچھا لوگوں سے ایک آدمی گزرا تو اس کے لباس بڑا بوسیدہ سا پرانا سا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اپنے صاحبان سے اپنے مسائبوں سے پوچھا انہوں نے نظر گھما کے دیکھا اور رائے دی کہ جناب بڑا ہی کمزور غریب آدمی ہے کسی مجلس کا پسندیدہ نہیں ہے یعنی کوئی اپنی مجلس میں بٹھانا پسند نہیں کرتا کوئی مشورہ نہیں لیتا اگر یہ کہیں رشتہ بھیج دے پیغام نکاح بھیج دے کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا بڑا ہی معمولی آدمی کچھ دیر بعد ایک اور شخص گزرا بڑے کرروفر والا بہترین لباس والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے کیا کہتے ہو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بڑا کمال کا آدمی ہے ہر مجلس کی جان محبوب لوگ لوگ اس کے ساتھ دوستی کرنا پسند کریں اس کا مشورہ لینا پسند کریں اگر یہ پیغام نکاح دے دے تو واپس نہ ہو یعنی قبول کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ضابطہ بتا دیا ہے جو ہمیں ابھی تک سبج نہیں آرہا فرمایا وہ جو پہلا ایک شخص گزرا تھا اس جیسا ایک ہو اور یہ جس کی تعریف تم کرتے ہو اس جیسوں سے جہان بھر جائے زمین بھر جائے اللہ کے نزدیک وہ ایک جو پہلا بوسیدہ لباس والا گزرا ہے اس ایک کے برابر یہ سارا جہان بھرے ہوئے اس کا رفر والی کی طرح ان کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے یہ مپنے کا میار نہیں ہے کون سا مال نفع دینے والا ہے جس مال کے ساتھ تکبر نہیں آتا جس مال کے آتے ہی نخوت نہیں آتی غرور نہیں آتا جس مال کے آتے ہی خیر سے ہاتھ سمٹ نہیں جاتا وہ مال جو آتا ہے تو آتا بھی خیر کے ذرائع سے ہے اور لگتا ہے تو لگتا بھی خیر کے ذرائع پر ہے اور کسی بھی شخص کا مال آپ نے مپنا ہو آپ نے چیک کرنا ہو آپ نے کوئی پیمائش لگانا ہو کہ کون سا شخص ہے جس پر اللہ کا فضل ہے تو اس شخص کو تلاش کیجئے جو کماتا بھی حلال ہو اور پھر لگانے کی جگہ بھی پاکیزہ ڈھونڈتا ہو اس کے بارے میں اچھا گمان کیا جا سکتا ہے کہ اس کا مال انشاءاللہ نفع بخش ہے اور وہ شخص جس کی کمائی کے ذرائع نہ معلوم ہیں فرضی ہیں جھوٹے ہیں فریب اور دعو پر مبنی ہیں سارا زمانہ بھی اس کی عزت اور توقیر کرے اللہ کی قسم ہے یہ وہ شخص ہے جس کے لیے روز آسمان سے فرشتہ اترتا ہے اور اس کے مال کے تلف ہونے اور اس کے لیے بددعا کرتا ہے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اور یاد رکھئے یہ بھی اس کی آزمائش ہے کہ کبھی کبھی وہ چھوڑ دیتا ہے کیوں چھوڑتا ہے لِيَزْدَادُ إِسْمَ تاکہ لوگوں کا گناہ ان کا جرم اور بڑھتا جائے اس نے فرمایا کہ ہم محلت دیتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ محلت فائدہ مند ہے نفع بخش لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے وہ خود آزاد ہیں وہ خود ہی طاقتور ہیں لیکن حقیقت کیا ہے اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ اِنَّ قَيْدِي مَتِينَ ہم نے تو تھوڑی سی محلت دی ہے تھوڑی ڈھیل دی ہے وگرنا ہمارا جال تو بڑھائی سخت ہے اس سے کوئی بچ نہیں سکے گا اس سے کوئی نکل نہیں سکے گا کتنے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں اگر آپ نے کسرت کے حوالے سے دیکھنا ہے تو قرآن مجید نے فیصلہ کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الْحَاکُمُ التَّقَاسُرُ کیا فرمائے کسرت چاہنے والے الْحَاکُمُ التَّقَاسُرُ ان کو ان کی کسرت نہیں غافل کر دیا ہے الجھا دیا ہے گویا برباد کر دیا ہے حَتَّىٰ ذُرْتُمُ الْمَقَابِرُ حَتَّىٰ کہ یہ قبروں میں جا پہنچیں گے اسی اسی کسرت کے چکر میں اور کسرت کی خواہش میں اور کچھ دکھائی دیتا انہیں جب مال ان کے پاس ہے تو چند روپے بھی اللہ کی راہ پر خرچ کرنے میں ایسے لگتا ہے جیسے ان کا مال تلف ہو جائے گا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسُ بِيَدِهِ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی قسم ہے مَا لَقَسَتْ مِمْ مَالٍ مِّنْ صَدَقَةً صدقہ کرنے سے مال کم ہوتا اب بظاہر تو کم ہوتا ہے نا آپ کے پاس ہزار روپے آئے ہیں اس میں سے آپ پانچ سو صدقہ کر دیں ہوا کے نہیں کم لوگ یہی سمجھتے ہیں اور یہ دھوکہ کس کی طرف سے ہے الشیطان يَعِدُكُمُ الْفَقْرِ وَيَعْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَا یہ شیطان کا دھوکہ ہے وہ کہتا ہے کم ہوا وہ کہتا ہے وہ کان میں پھونکتا ہے کہ تیرے پاس اب پانچ سو رہ گیا ہزار تھا پہلے پانچ ہزار تھا ایک تُو نے دے دیا اب چار رہ گیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہی نہیں آپ فرماتے ہیں کسی بندے کو معاف کرنے سے عزت کم ہوتی نہیں اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں جو جتنا اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ اس کی عزت کو اور بڑھا دیتا ہے اور بلند کر دیتا ہے اب آپ قسم اٹھا رہے ہیں کہ مال کم نہیں ہوتا لیکن ظاہری طور پر مال کم ہو رہا ہے کیا مطلب ہے اس بات کا کیا مان آخص کیا جائے گا کم تو وہ ہوا جو تُو نے اپنی خواہشات پر خرچ کیا کم وہ ہوا کم وہ ہوا جو تُو نے تلف کر دیا یہ تو ریزرو ہوا ہے بچ گیا ہے سیفٹی اکاؤنٹ میں چلا گیا ہے کہاں گیا جس نے کہا تھا من ذل لذی یکرز اللہ کرزاً حسنا فَيُزَائِفَهُ لَهُ أَزْعَافًا كَسِيرًا مجھے دے دو جیسے گھر میں بیوی کہتی ہے کہ کچھ بچا کے مجھے دے دو میں ضرورتوں کے لئے بچا رکھتی ہوں اللہ فرماتا ہے مجھے دے دو بہترین مصرف میرے ساتھ کرو مجھے دے دو میں بچا کے رکھتا ہوں یہاں بھی واپس کروں گا یہاں بھی اور پھر وہاں ایسا واپس کروں گا ایسے پال کر جوان کر کے دوں گا جیسے تم اپنے کسی گائے کے بچھڑے کو پالتے ہو ایسے پہاڑوں کی شکل میں واپس لٹاؤں گا لیکن انسان کو یقینی آرہا وہ سمجھ رہا ہے کہ جمع کرنے میں خیر ہے جمع کرنے میں موضوع مشکل تری میں چل لیا یا مال پر بات ہو رہی ہے تو اس لئے چپو گئے ہیں جمع کرنے میں خیر ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں حالانکہ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ خرچ کرنے میں خیر ہے نہیں یقین آتا تو قرآن مجید کہتا ہے انفکو مما رضاکناکم من قبل این یا اتیا اہدکم الموت خرچ کر لو انفکو اس سے پہلے کہ موت آ جائے جب موت آتی ہے تو کیا کرتی ہے مال چھین لیتی ہے موت آتی ہے تو کیا کرتی ہے بولیے بولیے درہا مجھے پتہ چلے کہ آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے اب مال کس کا ہوتا ہے کمایا کس نے حساب کون دے گا ہو کس کا گیا کبھی گوھر کیا آپ نے سوال آپ نے آپ سے ہونا ہے من این اکتسب کہاں سے کمایا تھا جواب بھی آپ نے دینا ہے وفی ما انفکا کہاں لگا کے آئے ہو اور مال کدھر ہے پچھلوں کے پاس اور وہ کیا کرتے ابھی تمہارا اللہ کی قسم ہے کفن بھی میلہ نہیں ہوگا کہ وہ حساب کتاب لگا کے اپنا اپنا الگ کر لیں گے تمہارا تو نہ ہوا تمہارا نہ ہوا حارون رشید نے بڑا شاندار محال بنایا اور کچھ علماء کو دعوت دی کہ آؤ ذرا دیکھو اور تعریف کرو علماء آئے اور ہر دور میں طائر اشرفی جیسے تو ہوتے ہی ہیں انہوں نے بڑی تعریف کی کمال کر دیا اتنا شاندار محل ایک آدمی کونے میں کھڑا ہے اور کوئی بات کوئی تعریف نہیں کر رہا اس نے پوچھا کہ تمہیں کیا مسئلہ تم کون ہو کہا میں سیدنا علی کی اولاد میں سے ہوں کہو اس محل کے بارے کیا کہتے ہو کہا کیا کہوں جو تیرا ہے ہی نہیں اس کی تعریف کیا کروں اس نے کہا میرا کیوں نہیں میں نے بنایا ہے کہا کتنا یقین ہے کہ تو اس میں رہ پائے گا اور کتنی دیر رہ پائے گا حارون رشید بڑا زیرہ کا آدمی ہے اس سوچ میں پڑ گیا کہ بات تو ٹھیک کہی ہے بات تو اس نے کہا چلے ٹھیک ہے میرا ہی ہے جب تک میری حکمرانی کیا وہ تیری ہے تجھ سے پہلے کس کی تھی کہا ہمارے بزرگوں کی اور تیرے بعد کس کی ہوگی ہماری اولاد کی تو پھر تمہاری تو نہ ہوئی انفکو خرچ کر لو شریعت کہہ رہی خرچ کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اور جب موت آئے گی تو کیا کہو گے فیقولا ربی لولا اخرتنی ایلہ اجل قریب ایلہ اجل قریب پھر چیخیں مارے گا یہاں سامنے بیٹھے ہوئے پاس بیٹھے ہوئے بیٹے بیٹیاں بیوی رشتدار یہ سب پاس بیٹھے ہیں انہیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہوگا ربی لولا اخرتنی ایلہ اجل قریب تھوڑی سی محلت دے دیں کیا کرنی بھی محلت ساٹھ سال ستر سال اسی سال جی لیا تمہارے وجود سے لوگ تنگ آگئے تھے تمہاری اولاد تمہارے مرنے کی خواہشیں کرتی تھے کیا کرنے اور جی کر کیا کہے گا دو باتیں دو باتیں فَاسَدَّق کیا کروں گا بولیں کیا کروں گا صدقہ دوسرا کام کیا کرے گا بَعَكُم مِّنَ السَّالِحِينَ آج حافظ صاحب کے پاس بیٹھنے والے کو لوگ نکمہ سمجھتے ہیں آج علماء کے پاس بیٹھنے والوں کو لوگ بے وقوف جانتے ہیں یہ کہ آدمی ہر دفعہ ہر وقت علماء کے پیچھے پڑھا رہتا ہے مولویوں کی پیچھے پڑھا رہتا ہے مسجد میں بیٹھا رہتا ہے یہ بدماشوں کے پاس نہیں بیٹھتا اس کا پہلوانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ایسے چو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ عجیب آدمی ہے کمزور غریب سے لوگ تلاش کرتا ہے ان کو کھانے کھلاتا بھرتا ہے یہاں آکے کہے گا بَعَكُم مِّنَ السَّالِحِينَ تھوڑی سی محلت اگر دو تو دو کام کروں گا اپنا کل مال صدقہ کر دوں اور اپنا کل وقت نیکو کار لوگوں کے ساتھ لگا دوں گا وَلَا يُوَخِّرَ اللَّهِ لیکن اب محلت ملنی تو کونسا مال ہے نفع بخش بھئی جمع کیا ہوا یا خرچ کیا ہوا بولیں میں نہیں لے کے جائیں تاڑکلوں فکر نہ کرو جمع کیا خیر والا ہے یا خرچ کیا اور کبھی سنائے کہ خرچ کرنے والے کنگال ہوئے خیر پر خرچ کرنے والے کبھی بھوکے مرے نفع بخش مال تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیں کیسا مال تھا اتنا مال اتنا مال کہ کبھی کسی وادی میں اترتیں اس میں خیمہ نصب کرتیں تو خیمے کو گاڑنے کے لیے جو کیل لگائے جاتے وہ بھی سونے کے تھے ووجدک آئیلن فاغنا نبی کریم علیہ السلام کو اپنی تحریک کو مضبوط کرنے سے پہلے مال کی ضرورت ہے مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے اللہ نے خدیجہ کا رشتہ بھیجا ہے اور سات مال بھی بھیجا ہے وہ مال آپ نے کہاں خرچ کیا ہے آپ پہلی وہی لے کر کچھ گبراہٹ میں گھر تشریف لاتے ہیں اور اپنی اہلیت سے کہتے ہیں کہ مجھے تو اپنی جان کا خوف ہے ایک عجیب واقعہ ہوا ہے بوجھ ہی اتنا بڑا ہے ہم نے تو شریعت کو بوجھ سمجھا ہی نہیں کہ یہ کیسا وزن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بوجھ تلے اپنے آپ کو کتنا مجبور سمجھتے ہیں یہ وہ وزن ہے جس کو زمین و آسمان نے اٹھانے سے انکار کر دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے ساتھ گھر آتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے کمبل اڑاؤ مجھے چادت اڑاؤ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے اور آپ کی بیوی آپ کی اہلیہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن الفاظ سے تسلیل دیتی ہیں دیکھئے ذرا فرمایا آپ پریشان ہوتے ہیں آپ جیسے لوگوں کو پریشان ہونا نہیں چاہئے آپ جیسے لوگوں کو کچھ نہیں ہو سکتا کبھی پریشانی آئی نہیں سکتی کیوں آپ تو صلح رحمی کرنے والے ہیں صلح رحمی کا مطلب کیا ہوتا ہے مال خرج کرنا کن پہ رشتہ داروں پہ کون سے رشتہ دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار مال کس کا تھا خدیدہ کا خرج کہاں ہوا نبی پاک کے رشتہ داروں پر آپ تو خرج کرنے والے ہیں وَتَحْمِلُ الْكَلَّ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں جو اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں یہ بھی اشارہ مال ہی کی طرف ہے کہ آپ نے تو ان لوگوں کو اسودہ کر دیا ہے جو اپنی زندگی خود نہیں گزار سکتے تیسری بات وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ یہ کبھی امت نے غور نہیں کیا کہ یہ کیا بات تھی کہاں آپ ان کی نیت سے کماتے ہیں ان کے لیے کماتے ہیں جو خود کمانے کے قابل نہیں ہیں تَكْسِبُ الْمَعْدُومِ جو مال کمائی نہیں سکتے آپ کماتے ہیں ان کی نیت کا کہ ان کے لیے کمارہا ہوں نہیں سمجھ آرہی تو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک عراشی آیا اس کے دو اونٹ ہیں بڑے شاندار اس کی قیمت مکہ کے بدماش نے لگا دی ہے جتنی قیمت اس عراشی نے بتائی یہ یمن سے آیا ہے اس سے آدھی قیمت یا اس سے بھی کم کہا اتنی دوں گا تمہیں اب وہ اپنے اونٹوں کو مارکیٹ میں منڈی میں لیے لیے پھرتا ہے اور کوئی اس کے اونٹ لینے کو تیار نہیں ہے کیوں جتنی وہ قیمت مانتا ہے وہ قیمت ملنی نہیں کیوں نہیں ملنی کہ بدماش صاحب نے چودری صاحب نے قیمت کم لگائی ہے اس سے بڑھ کر قیمت لگانے کی کسی کو جرتی نہیں ہے اللہ اکبر وہ پریشان ہوا بیت اللہ میں آیا یہاں آکے مختلف تولیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک دو تولی کے پاس گیا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے میرے ساتھ مکہ میں کون یہاں اپنے مال کو لے کے آئے گا کون تمہاری منڈیوں میں فروغ کرنے آئے گا کسی نے مزاگ سے کہا ان کے پاس چلے جاؤ ان کے پاس تمہارا عاج ہے اور وہاں کون بیٹھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سوچا کہ آج تو ہم مزاگ کریں گے تماشا دیکھیں گے کہ دیکھیں گے وہ نبی پاک کے ساتھ یہ تو جائیں گے جائیں گے کیوں حق پر مدد کرنے کے لیے کوئی شہارہ کسی کے پاس نہ ہو تو آپ تو وہ ہیں جو ہر کسی کے ساتھ چل پڑتے ہیں آپ کے پاس آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی اس کے ساتھ چل پڑے اس کے اونٹ دیکھے کہا کتنی قیمت ہے اس نے جو پہلے اپنی قیمت بتائی تھی کہا میں نے اتنی قیمت ان کے رکھی ہے آپ نے فرما ٹھیک ہے قیمت تمہاری اونٹ بے رہوے اب آپ نے اونٹ پکڑے اور ایک ہی اونٹ آپ نے اتنی قیمت میں فروغ کر دیا جتنے میں دونوں آپ نے خریدے تھے اور دوسرے والا آپ نے منافع میں بیش دیا یہ جو منافع ہے یہ جو منافع ہے صحابی پوچھتا اللہ کے نبی یہ کس کے لیے ہے فرمایے یہ مال لے جاؤ بنی حاشم کی بیوہ عورتوں پہ جا کے تقسیم کر دو کون جس کا کلمہ پڑتے ہو اس نے جمع کیا کہا میرا دل چاہتا ہے میرے پاس اہد پہاڑ جتنا سو نہ آئے اور تیسری رات نہ آئے کہ میں اس کو خرچ کر دوں ہم کیا کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو جمع کر لیا ہے یہ خیر والا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق دیا ہے جو خرچ کر دیا وہ نفع بخش ہے وہ خیر والا ہے خدیجہ نے سارا ختم کر دیا اور آج وہ وقت بھی آیا ہے کہ آج مال پاس نہیں اور ایک دو چار دن نہیں تین سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیبِ ابی طالب کے اندر محصور ہو کر گزارے ہیں اور وہاں اللہ اکبر اللہ کے قسم چمڑا عبال عبال کر سیدہ خدیجہ نے اپنے بچوں کو پلایا ہے اور کوئی شکوہ نہیں کیا کہ اتنا مال میں لے کے آئی تھی کہاں گیا کون سا خیر والا مال ہے وہ جس نے اپنا مال خرچ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کے جا رہی ہے اوپر سے جبریل آ رہے ہیں اللہ کے نبی یہ آپ کے پاس خدیجہ آ رہی ہے ان کو بشارت دیجئے اللہ نے ان کے لیے موتی کا ایک محل بنایا ہے اور اور آگے بڑھئے نفع بکش مال خیر والا مال سیدنا عثمان کے بارے میں کیا خیال ہے ہے نا نفع بکش مال کبھی سنا آپ نے کہ عثمان کبھی مفلس ہو گئے معاذ اللہ آخری دن بھی زندگی کے آخری دن بھی آپ صدق و خیرات ہی کر رہے ہیں گرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے اور اس وقت بھی صدق و خیرات ہی کر رہے ہیں کتنا مال تھا عثمان کے پاس ایک جنگ غزوے جائش الوسرا تبوک ایک جنگ لوگوں بات سننا آسان ہے یقین جانئے یہ واقعات سننا آسان ہے لیکن ان سے سبق اخذ کرنا شاید وہ مشکل لگتا ہے رسول اللہ اعلان فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ بار بار کھڑے ہو رہے ہیں ہر مطبع کھڑے ہوتے ہیں سو اونٹوں کا اعلان سو اونٹوں پر بیٹنے والے مجاہدین کا سامان ایک سو دو سو تین سو چار سو پانچ سو چھ سو سات سو آٹھ سو نو سو نو سو اونٹ نو سو اونٹ اور ان پر جانے والے مسافروں کا سامان مجاہدوں کا سامان اللہ اکبر پھر ایک سو گھوڑے اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ شاید اس دن اسمان کے پاس یہی نو سو اونٹ تھے کہ اگر کچھ اور ہوتے تو اسمان اور اعلان کرتے پھر یہاں بس نہیں جب یہ جانور ختم ہو گئے ہیں سواریاں ختم ہو گئی ہیں گھر گئے گھر والوں سے پوچھا کہ مال کتنا ہے انہوں نے کہا کہ ایک ہزار دینار پڑا ہے لاؤ وہ مال لائے دینار سونے کے اشرفیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کی آپ کے دامن میں انڈے لی اور آپ ان کو پلٹتے جاتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں ما ذرہ اسمان ما عاملہ بعد اليوم آج کے بعد اسمان کو کوئی چیز گزن نہیں پوچھا سکتی جو آج اس نے کر دیا اس کے بعد کوئی پریشانی اس کو نہیں آسکتی کون سا مال نفع بکش ہوا بچا لیا جانے والا وہ سعی بخاری میں نبی کائنات علیہ السلام نے مثال دی ہے نا ہماری حالت یہ ہے جب نہیں ہوتا ہم چاہتے ہیں ہمیں ملے تو ہم خرچ کریں گے لیکن جب آتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں اس کی مثال آپ نے ارشاد فرمائی کہ سابقہ قوموں میں تین دوست تھے معروف مثال ہے ایک کو وہ برس کا مرس تھا کوڑی دوسرا گنجہ ہے اور تیسرا اندہ ہے فرمائی ان کے پاس فرشتہ آیا میں مختصر کرتا ہوں تینوں کے پاس آیا ہر کسی سے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو کوڑی نے کہا کہ اچھی جل چاہتا ہوں اچھا رنگ چاہتا ہوں تاکہ لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں مجھ سے دور ہوتے ہیں اس نے اس کے چہرے پر اللہ کی حکم سے ہاتھ پیرا صاف ستھرا بلکل صحت من کہا کون سا مال چاہتے ہو اس نے کہا جی میں اونٹنی کا مال چاہتا ہوں ایک حاملہ اونٹنی دے دی دوسرے کے پاس گنجے کے پاس آیا اس نے کہا میں بال چاہتا ہوں اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اللہ کی حکم سے بال آگئے کیا چاہتے ہو کون سا مال چاہتے ہو اس نے کہا گائے کا مال چاہیے گائے کا مال گائے دے دی تیسرا اندے کے پاس آیا اس کو کہا کیا چاہتے ہورندہ کیا چاہے گا اس نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اللہ نے اس کو بنایتہ فرما دی کون سا مال پسند ہے بکری کا مال پسند ہے ایک مدت کے بعد وہ تینوں کے پاس پھر آیا جب اس اللہ کی طرف سے عطا کیے جانے وہاں مال کے اتنی تعداد اور اتنی برکتیں ہیں جو دعا کی تھی فرشتے نے کہ جنگل بھر چکے دور دور جا چکے ہیں سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور کوڑ کا مریض بن کر آیا اکاہ میں مجبور ہوں سفر نہیں کر سکتا ایک اونٹ دے دو میں اس پر سفر کر کے اپنی منزل مقصود پر پہنچا ہوں اس نے کہا کیا کمال کرتے ہو اونٹ دے دو میں تو پہلی بڑا محتاج ہوں پریشان ہوں کرز دینا لوگوں کا سو بہانے اس نے کہا ایسے نہ کرو میں جانتا ہوں تم کوڑ کے مریض تھے اور اللہ نے تمہیں مال دیا ہے کہا نہیں نہیں مجھے تو میرے باپ دادا کی طرف سے ملا ہے فرشتے نے کہا اچھا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پہلی حالت پہ لٹا دے گنجے کے پاس آیا اس سے بھی وہی مقالمہ اس نے کہا ایک گائے دے دو میں دودھ پی لوں گا کہا نہیں میں کیسے دے دوں کمال کرتے ہو گائے گائے مانگنے آگے ہو ہائے 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 یہ ہم سے پوچھو کہ جب اللہ کے لئے جا کے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے نا تو کتنا مشکل لگتا ہے کیوں سامنے والے کے چہرے کے تاثرات بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں سامنے والے کے چہرے کے تاثرات بھی دیکھنا پڑتے ہیں اس کے تند و تیز جملوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے لیکن گبراتے اس لئے نہیں ہیں کہ اپنے لئے مانگے تو گبرائیں مانگتے تو اللہ کے لئے ہیں پھر گبرانے کی کیا بات ہے ہمیں تو ہماری مزدوری کے بدلے مل ہی جانا ہے انشاءاللہ اس کے پاس بھی آیا اس نے بھی انکار کہا اس نے بھی کہا کہ میں تو ہمیشہ سہی میرے بال تو ایسے ہی تھے کبھی خراب ہوئی نہیں تو کہاں سے آگیا مجھے گنجا بنانے والا کہا اللہ تجھے پہلی حالت میں لٹا دے اندے کے پاس آیا اس سے بھی کہا اندہ بن کے آیا کہ اس اللہ کے نام پر دے جیسے کبھی تو مفلس تھا اندہ تھا اللہ نے تیری بنائی بھی لٹائی اور تجھے مال بھی عطا فرمایا اندے نے کہا ہاں تو سچ کہہ رہا ہے کیا مطلب ہے پوچھئے محدثین سے کیا مطلب ہے کہا ایک ایک پرسنٹ یعنی تیسرا حصہ لوگ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں جو نعمت کو یاد رکھتے ہیں اپنی تنگی کے زمانے کو بھی یاد رکھتے ہیں دو حصے وہ لوگ ہیں جو مانگتے ہیں اس بنیاد پر کہ ہمیں دیا جائے تو ہم خرچ کریں گے لیکن جب دیا جاتا ہے غنی کیا جاتا ہے تو ان کے ہاتھ سکڑ جاتے ہیں تیسرا حصہ لوگ ایمان والے وہ ہوتے ہیں قلیل طبقہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کو بھی یاد رکھتا ہے اور اپنی مشکل کے زمانے کو بھی یاد رکھتا ہے اس نے کہا ہاں تو سچ کہہ رہا ہے میں واقعی اندہ تھا اور اللہ نے مجھ پر فضل کیا رحمت فرمائی یہ سارا مان اس نے عطا فرمایا ہے اس کے نام پر مانگنے آیا ہے تو ایک بکری کیا جتنا چاہتا اتنا لے جا اس نے کہا لینے تو آیا ہی کچھ نہیں لینے تو آیا ہی کچھ نہیں یہ تو امتحان تھا سوچی ہے ذرا اس بات پر میں مجھے کہا اسلام بھائی نے کہ کیا موضوع میں نے کہا رمضان سے پہلے چاہتا ہوں کہ لوگوں کو مال کی حقیقت سمجھ میں آ جائے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اور میں نے کہا تھا نا کہ ایک طرف تو حضرت عثمان ہے ایک طرف حضرت عمر ہے ایک طرف حضرت عبو بکر صدیق ہیں جن کی بیٹی کہتی ہے گھر پہ دیواروں پہ ہاتھ لگا لگا کے دیکھتے تھے کوئی سوئی باقی نہیں رہ گی لیکن یہاں کونٹیٹی کی بات نہیں اس جذبے کی اس اخلاص کی بات ہے اور دوسری طرف وہ انساری صحابی جو یہودی کا کمہ چلا کر چار پانچ کے لوگ خجوریں کما کر چپ کے سے ڈالنا چاہتا تھا آدھا حصہ کہ چلو ضمیر مطمئن کروں کہ میں نے بھی کچھ خرچ کیا ہے تو ظاہر ہے اگر ڈھیروں ڈھیر لاتا تو سب کے سامنے شاید لاتا جب تھوڑی سی لایا ہے تو چھپا کر رکھنا چاہتا ہے کہ کسی کو پتا بھی نہ چلے وہ ریاض کا واقعہ لکھا ہے نا ڈاکٹر عبد الرحمان علی عریفی نے بڑا دلچسپ اور بڑا مزدار ہے دل ہلا دینے والا ہے کہ ایک عرب پتی تاجر کو وہ اپنی لی انگور لائیا کھانے کے لیے پادار میں جاتے جاتے انگور دیکھیں انگور لائے گھر لائے کہ کھاؤں گا گھر آیا کسی کام کے لیے پھر نکل گیا رات کو واپس آیا بیوی سے کہا میں انگور لائیا تھا کھانے کے لیے لاؤ اس نے کہا وہ تو تمہارے بچوں نے کھا لیے وہ تو ختم ہو گئے اس کے دل میں خیال آیا ارے یہ جو بچے ہیں یہ میری ایک پسند کی چیز یہاں نہیں چھوڑتے تو کل یہ جو سارا کچھ میں ان کے لیے کر رہا ہوں میرے لیے کیا کریں گے دل میں خیال آیا اپنے منجر کو فون کیا بہترین جگہ تلاش کرو ایک ادارہ بنوانا ہے مسجد بنوانا ہے اور خبردار ایک روپیہ بھی کسی کا اس مسجد میں نہیں لگنا چاہیے احتمام کیا مسجد بن گئی مسجد بنی تو اس کو خواب آیا کہ یہ جنت میں ایک عالی شان محل کے سامنے کھڑا ہے اس کو سیر کروائی جا رہی ہے کہ یہ تمہارا محل ہے محل کی سیر کرنے کے بعد جب باہر نکلا تو سامنے دیکھتا ہے اسی طرح کا ایک اور محل ہے پوچھتا ہے یہ کس کا ہے یہ تو میرا ہے یہ کس کا ہے کہا گیا کہ یہ اس کا ہے جس نے تیرے ساتھ مسجد میں حصہ ڈالا تھا اللہ اکبر اٹھا اپنے منجر کو فون کیا اور کس کے پیسے لگوائے مسجد میں میں نے منہ نہیں کیا تھا کہ ایک روپیہ بھی نہیں لگنا چاہیے کسی کا اس نے کہا جناب ہم نے تو کوئی پیسہ نہیں لگایا تحقیق تفتیش شروع ہے یہ مال کس کا ہو سکتا ہے کوئی اتنا عجر میرے جتنا عجر لے گیا ہے کون ہے وہ کیا خرچ کیا اس نے ڈونتے ڈونتے پتا چلا جب پہلے دن آئے تھے تو ہمارے پاس ایک بیلچا نہیں تھا یہ جو ساتھ والی ایک کمزور سی مائی ہے اس نے ایک بیلچا دیا تھا مسجد کے بنیادیں کھودنے کے لیے اور وہ بیلچا اس نے کہا تھا رکھ لو مسجد کے کام آئے گا اس نے ایک بیلچا صرف اور خرچ کیا تھا اور اس جتنا محل لے کر بیٹھی ہوئی ہے کونٹیٹی سے فرق پڑتا وہ جذبہ صحابی انساری صحابی ملا رہے مال چپکے سے وہ ڈھائی کلو دو کلو کھجوریں رکھ رہے ہیں کہ کسی کو بتا بھی نہ چلے محافظہ انہیں پکڑا اور ایک روایت میں ہے کہ کچھ منافقوں نے شور مچا دیا کچھ منافقوں نے شور مچا دیا یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں اللہ اکبر اور کمزور آدمی جب اس طرح کی کوئی بات کرتے ہوئے بچارہ پکڑا جائے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گیا آپ نے اس سے ساری بات پوچھی آپ یہ روتا ہوا بتلا رہا ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے میں کوئی شور نہیں ہوں میں تو رات بر کونہ چلا کر پانی نکال کر کھیت سراب کر کے جو مزدوری ملی ہے اس کا عادہ نصف اپنے بچوں کو دے آیا ہوں اور نصف یہاں ملانا چاہتا تھا کہ کچھ میں بھی خرچ کر لوں اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ اس کی خجوریں لے جاؤ اور پورے دیر کے اوپر سے پھیلا دو کہ اس کے ہاں کونٹٹی سے فرق نہیں پڑتا اس کے ہاں کونٹٹی کی بات ہے ایک روپیہ ایک روپیہ وہ ایک روپیہ جو اخلاص کی بنیاد پر خرچ ہوا وہ خیر والا ہے وہ نفع بکش ہے اور حدیث ہی کہتی ہے نا وہ جو کروڑوں روپیہ خرچ کر کے گیا ہوگا اور سوچتا تھا کہ ادھر بھی میری تختی لگ جائے ادھر بھی میرا نام لکھا جائے ادھر بھی میرا نام لکھا جائے ہم تو کبھی کبھی پریشان ہوتے ہیں یقین کریں کہ کیا کریں کیسے چھپ کر کام کر سکتے ہیں لوگوں کے سامنے آنا پڑتا ہے اور آپ کو نہیں اندازہ کیے کتنا خوفناک ہے یہ جو یہاں تعریفیں ہو رہی ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ انہی تعریفوں میں پورا ہو جائے اور وہاں جائے تو کہا جائے کہ تم نے تو تعریفیں ہی چاہیتی وہ ہو گئی ہیں کروڑوں خرچ کرنے والے بھی اپنی نیت کے ہاتھ اگر لٹ گئے تو اللہ کے سامنے کذاب بن کر کھڑے ہوں گے وہ نفع بخش ہے جو اللہ کی مرضی اور رزاجوی کے لیے کہیں خفیہ لگا دیا ایسا جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کوئی تختی نہیں لگی کوئی چیز اس کے لیے ثبوت نہیں رہ گئی لیکن اللہ کا وعدہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات سنائی ہے کہ نیکی تم نے اللہ کے لیے کی ہو تو پہاڑ کی کھو میں ہو یا پہاڑ کی چوٹی پر اللہ اس کو لوگوں تک لے کے آئے گا اللہ بتلائے گا لوگوں کو کہ ایک بندہ نیکی کر کیا ہے میں خواہش کرتا ہوں کئی مرتبہ اللہ کی قسم ہے کہ کاش ہم ان جوتا اٹھانے والوں میں شامل ہوتے ہیں جن کا نام لے کر کوئی تعریف نہ کرتا یہ مشکل کام ہے نفس کی ان شرارتوں سے بچنا مشکل کام ہے اوپر سے یہ چکا چوند کیمرے ہیں یہ تو شرمندگی کے دو آنسو بھی اب چھپنے نہیں دیتے ہیں نفع بکش مال وہ جو اللہ کی رضاق کے لیے خرچ ہوتا ہے وہ جو اللہ کے مرضی کے کاموں پر لگتا ہے اور اللہ کی مرضی کا کام یہی نہیں ہے کہ صرف مسجد پر لگایا جائے مدرسے پر لگایا جائے اللہ کے نبی فرما گئے سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تو اپنی بیوی پر اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے سب سے بہترین اپنی بیوی بچوں پر ان کی ضرورت پر اللہ اکبر آئیے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر ہم کسرت کے پیچھے جائیں گے تو کسرت میں نقصان ہے کسرت کی خواہش نہ ہو اور فقر و فاقہ کا ڈر نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیتے تھے کیسے بانٹتے تھے ایک آدمی آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اپنی مجبوری بیان کرتا ہے اپنی مفلسی بیان کرتا ہے اللہ کے نبی میں بڑا کمزور ہوں بڑا غریب ہوں آپ نے فرما چھا ان دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں ہیں سب لے جا وہ بکریاں لے کر اپنی قوم کے پاس گیا اور کہتا ہے اللہ کی قسم اس نبی کی بات مان لو اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لو جو دیتے ہوئے فقر و فاقہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے دیتا ہے تو ایسے ہم کیا کر رہے ہیں ہمارا ہاتھ سکڑ جاتا ہے نہیں کہیں جیب خالی نہ ہو جائے کیوں ہمیں یقین ہے کہ جیب خالی ہوئی تو ہم نے بھرنی ہے اگر اللہ پر یقین ہوتا تو پھر یہ خالی ہونے کا ڈر پھر اس کے خالی ہونے کا ڈر نہ ہوتا ہمیں یہ ڈر لگا ہوا ہے اس کی طرف سے وعدہ ہے لیکن ہمیں یقین نہیں آرہا اور جس کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں جتنا آیا ہے سب لٹا دیا بیویوں نے چاہا کچھ ہمیں بھی دے دیتے ہیں ہم بھی زیورات پہن لیتی ہیں تو کیا فرمایا ہے کہ اگر مال چاہیے تو وہ دروازہ ہے محمد کے گھر میں رہتے ہوئے مال و منال کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا مال دیتا ہوں جتنا چاہتی ہو لیکن جانا پڑے گا لے کر مال دیکھ لو تمہارا فیصلہ کیا ہے مال چاہیے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کیسی پاک باز تھی ایک ذرا سی انسانی فطری جائز خواہش پیدا ہوئی لیکن جب مقابلہ اتنی بڑی بات سے آیا ہے تو آپ کہتے ہیں عائشہ جاؤ پوچھلو اپنے والد سے جاؤ پوچھلو مشورہ کرلو کیا کہا کہا اللہ کے نبی اس بات میں مشورہ کرو آپ کو چھوڑ کر جاؤں کیسے یہ مشورہ کرنے والی بات ہے مدینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنین میں نئے مسلمانوں کو نو مسلموں کو بہت زیادہ دیا حکیم بن احضام آئے اللہ کے نبی مجھے مال دی آپ نے ورمایا یہ لے جاؤ یہ ایک سو بکریاں تو لے جاؤ اور اللہ کے رسول مجھے اور چاہیے اور لے جاؤ تیسری مرتبہ تیسری مرتبہ بھی دیتی اب اس وفیان آئے یا رسول اللہ مجھے مال دیجئے آپ نے کہا یہ لے جاؤ سو بکریاں لے جاؤ چالی سو کیا چاندی لے جاؤ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے بیٹے یزید کو لے کیا ہے یا رسول اللہ میرے بیٹے یزید کو بھی دیجئے آپ نے کہا چالی سو کیا چاندی تول دو بلال سو بکریاں اس کو بھی دے دو حضرتِ معاویہ کو لے کر یا رسول اللہ معاویہ کو بھی دے دیں اللہ کے نبی فرماتا ہے چالی سو کیا چاندی تول دو بلال سو بکریاں اور دے دو جس نے جو مانگا دے دیا تو کون تھے جو مانگنے والے نہیں تھے مدینے والے لیکن نوجوانوں کو شکوا ہوا کہا ابھی تو ہماری تلواروں سے خون بھی خوشک نہیں ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو نوازنا شروع کر دیا ہے ان کو مال دے دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا انہیں ساتھ بن عبادہ کی چھولداری میں جمع کرو جمع ہوئے آپ آئے اور فرمایا تم وہی نہیں تھے جو آپس میں لڑتے تھے تم وہی تھے جنگے بواث ہوئی قتل و غارت تم وہی نہیں تھے جو آپس میں لڑتے تھے تم وہی نہیں تھے جو میرے آنے سے پہلے شرک پر گمراہی پر تھے میں آیا تو اللہ نے تمہیں ہدایت دی میں آیا تو تم بھائی بھائی بن گئے آپ اپنے احسانات یاد کروارے ہیں اب وہ پریشان ہیں اور آپ ان کی طرف سے اب شروع ہو گئے تم بھی کہو کہ ہم نے آپ کو جگہ دی جب کوئی آپ کو جگہ دینے کو تیار نہیں تھا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے جب کوئی آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھا جب آپ نے ان کی طرف سے بات شروع کی تو چیخیں نکل گئیں انسار کی کہا تمہارا خیال ہے مال کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ لوگ اپنے گھروں کو اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم اپنے گھروں کو محمد کے ساتھ لوٹو کیا کہا تھا انسار نے کہتے تھے اللہ کی قسم ہم راضی کہ لوگ سارا مال لے جائیں اور ہمارے گھروں میں محمد جائیں کہا سنو انسار سے میری محبت یہ ہے اگر ساری دنیا دوسری وعدی میں چل رہی ہو اور انسار دوسری وعدی میں تو میں انسار کے ساتھ چلوں گا یہ ہے نفع بک سودا یہ ہے نفع بک سودا کہ تم اللہ اس کے رسول کو اپنا بنا لو اس طرح سے مٹ کر جاؤ یہاں سے کہ کل قیامت کے دن تم کہہ سکو کہ اللہ میں نے دنیا میں جب کبھی بھی دنیا اور آپ کا مقابلہ ہوا میں نے آپ کو چنا ہے جب کبھی بھی مال یا آپ کا مقابلہ ہوا میں نے آپ کو چنا ہے یہ ہے نفع بک سودا اور اس کی توفیق کے لیے یہاں تھوڑی تیاری کرنا پڑے گی ادھر یہاں سمجھانا پڑے گا اس کے فضل پر یقین کرنا پڑے گا اور ادھر اس کو تھوڑا مجبور کرنا پڑے گا یہ مجبور ہوئے بغیر سیدھا ہوتا یہ نارمل حالات میں سیدھا نہیں ہوتا یہ تیاری نہیں ہوتا اس میں تنگی آتی ہے آ رہا ہوتا ہے تو بڑا فراخ اور جب کبھی لٹانا پڑے خرچ کرنا پڑے تو بڑا تنگ اس کو کھولنا پڑے گا یہاں یقین بٹھانا پڑے گا وہ یقین جو صدی کے اکبر کو ہے جو کہتے ہیں آقا میری خواہشی یہ ہے مال میرا ہو حکم آپ کا ہو اور میں خرچ کرتا چلا جاؤ وہ یقین جو عثمان کو ہے یہ والا مال اور یہ والی کیفیت چاہیے آئیے میں اب آخری بات ارز کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ انسان کی گزران اور اس کی گزر بسر اچھی گزر بسر بھی نعمتوں والی گزر بسر بھی ڈھیروں ڈھیر نہیں چاہیے بلکہ قرآن نے کہا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِضَّ وَلَا يُنْفِقُونَهَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ جو ڈھیر جمع کرنے والی قوم ہے نا ہے نا ایک قوم ڈھیر جمع کر رہی وہ سمجھتے ہیں بڑا نفع بخش مال ہے اتنا جمع ہو گیا اتنا چھپا دیا پتہ نہیں دنیا کے کس کس بینک میں رکھوا دیا لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا يُنْفِقُونَهَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ جو اس نے خرچ نہیں نہ کیا اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم پر اس میں سے صدقہ نہیں نکالا کون سا صدقہ زکاة کون سا صدقہ نکالنے نکالیں گے زکاة نکالنے کے ہی ہونا تو ساری غریب ہو جاتے ہیں حساب لگانا شروع کر دیتے ہیں وہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں اتنا زکاة نکالو زکاة نکالنے کے فائدے نبی کریم علیہ السلام سے کہا گیا خُز مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَ آپ ان کے مالوں سے زکاة وصول کیجئے صدقہ وصول کیجئے کیا ہوگا مال وصول کرنے سے تُتَحِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِمْ بِهَا مال بھی پاک ہوگا دل بھی صاف ہوگا مال بھی پاک ہوگا بولیے میں بس ختم کرنے لگا ہوں مال بھی پاک ہوگا دل بھی صاف ہوگا یہ مال دے کر بھلا دل صاف ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے جب تم اللہ کے لئے قربان کرتے ہو یہی نسخہ ہے مال دے کر اللہ تمہارے دل کو صاف کرتا ہے اور دل صاف ہو تو پھر کیا ہوگا اور بھی کوئی فائدہ ہے قرآن مجید کی اس آیت کا اگلا حصہ جو کم کم پڑا جاتا ہے کیا فرمایا پہلے حکم دیا خُز لیجئے وصول کیجئے اور اب حکم دیا ہے وَسَّلِّ عَلَيْهِمْ اے میرے حبیب جن سے مال لے رہا ہے جن سے زکاة وصول کر رہا ہے انہوں نے زکاة دے دی رغبت کے ساتھ محبت کے ساتھ اب کیا کر رہا ہے فرمایا تو ہاتھ اٹھا سلِّ عَلَيْهِمْ تو ان کے لئے دعا کر میں کہہ رہا ہوں تو ان کے لئے دعا کر جن سے مال لیا وَسَّلِّ عَلَيْهِمْ نبی پاک کی دعا ملتی ہے اس آدمی کو جو زکاة دینے والا بنتا ہے وَسَّلِّ عَلَيْهِمْ رسول اللہ کی دعا اس کے حق میں آ جاتی ہے اور نبی پاک کی دعا کیا ہے اللہ فرماتا ہے اِنَّ سَلَا تَكَ سَكَنُ لَهُمْ اے میرے حبیب قیامت تک آنے والے سن لیں جو تیرے حکم پر میرے حکم پر زکاة دینے والے بن جائیں گے تیری دعا قیامت تک کے لوگوں کے لیے زکاة دینے والوں کے لیے میں سکینت کا سبب بنا دوں گا اِنَّ سَلَا تَكَ سَكَنُ لَهُمْ ہمیں تو ہمیں تو اندادہ نہیں نا یہ رسول اللہ سے ان کی دعا ملے تو کتنا فائدہ ہوتا ہے پوچھئے جا کے درہا آنس سے کہ رسول اللہ کی دعا کیا ہوتی ہے پوچھئے سید ممر فاروق سے کہ رسول اللہ کی دعا کیا ہوتی ہے ہم تو ایسی حدیث کو سنتے ہیں اور بس سن کر ان کو بھول جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ راجولا اللہ اس آدمی پر اس مرد پر اپنا رحم فرمانا کس پر جو رات آدھی رات کو جاگتا ہے وَعَيْكَزَ أَهْلَ أَهْلَهُ اور اپنے گھر والوں کو جگاتا ہے اور اگر وہ نہ جاگیں تو پانی کے چھینٹے ان کے موں پر مارتا ہے پھر فرمایا اس عورت پر بھی رحم فرمانا جو عَيْكَزَد وہ سلک اٹھتی ہے نماز پڑھتی ہے اور اپنے گھر والوں کو جگاتی ہے اور اگر وہ نہ اٹھے رَشَّتْ فِي وَجْحِهِ الْمَا تو اس کے چہرے پر چھینٹا مارتی ہے ہم نے تو کوئی حدیث کو اس طرح سے دیکھا ہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا کر دیں کسی کے لیے ایک سے آپ ہی کہتے ہیں میرے سر پر اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیڑا ہے میرے بال ہی کالے نہیں ہوئے میرے بال ہی سفید نہیں ہوئے ایک سے آپ ہی کہتا اللہ کے نبی نے یہ جو فرمایا اللہ مبارک لی امتی فی بکوریا میں نے اس کو یاد کر لیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میری امت کی صبحوں کے اندر اللہ برکت ڈال دے میں تھوڑا سا بھی سمان ہوتا تھا تو صبح صبح مارکٹ میں لے جاتا تھا اللہ نے اتنا مالدار کر دیا ہے کہ آج مال کا پتہ ہی نہیں ہے ہم نے نبی پاک کی دعاوں کو سمجھے ہی نہیں ہے تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملتی ہے زکاة دینے والا اور پھر آخری بات جو میں اس کرنے لگا تھا کہ جب آپ مال قربان کرنے والے ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ فکر نہیں رہتی کہ آپ کے لئے کتنا بچا ہے وہ بچانے والے جو ہیں ان کے لئے تو فرمایا یہ جو سونے چادی کے ڈھیر جمع کرتے ہیں اور اس میں سے خرچ نہیں کرتے وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِلِ اللَّهِ فَرْمَا فَبَشِّرْهُمْ بِعْذَابِنْ عَلِيمِ اے میرے حبیب ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو خوشخبری عذاب کی بھی کوئی خوشخبری ہوتی ہے کیسا عذاب یَوْمَ يُحْمَا عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ان کا وہ مال جو انہوں نے جمع کیا تھا بچا کر چھپا کر رکھا تھا قیامت کے دن ہم اس مال کو لائیں گے اس کو جہنم کی آگ سے تپائیں گے پگلائیں گے اور اس کے چہرے پر اس کی پشت پر اس کی اطراف پر اس کو داغیں گے اور کہیں گے حَاظَا مَا قَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ یہ ہے وہ خزانہ جو تم جمع کرتے تھے یہ ہے وہ خزانہ اور وہاں اللہ کی قسم بڑے بڑے لوگ پشتائیں گے بڑے بڑے لوگ قرآن مجید کا ایک منظر ہے فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَا كِتَابَهُ بِشِّمَالِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَا كِتَابَهُ یہ تیاری کرلو یہ ہے اصل سوچنے کی بات فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَا كِتَابَهُ بِشِّمَالِهِ کہاں کس ہاتھ میں پکڑائی جائے گی کتاب بائیں ہاتھ میں اور میں نے ایک تفسیر میں پڑا ہے ہاتھ بڑے گئی وہ دوسرا ہاتھ آگے ہو گئی نہیں خواہش کے باوجود بھی دوسرا ہاتھ آگے نہیں ہوگا کیونکہ اس دن تمہارے وجود پر تمہارا اختیار فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَا كِتَابَهُ بِشِّمَالِهِ تو یہ کیا کہے گا فَيَكُولُوا يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَا كِتَابِيَا کاش یہ کتاب نہ دی جاتی کاش یہ عمال نامہ مجھے دیا ہی نہ جاتا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا کاش حساب کا یہ وقت ہی نہ آتا يَا لَيْتَهَا كَانَةِ الْقَاضِيَا کاش پہلے ہی موت آجاتی یہاں فیصلے تک نوبت آتی نہ پھر کیا کہتا ہے حالہ کانی یہاں کیا مانگتا ہے سلطانی اور وہاں کیا کہہ رہا ہے حالہ کانی سلطانیہ مجھے میرے اختیار نے مروا دیا مجھے میرے اختیار نے مروا دیا مَا أَغْنَا أَنِّي مَالِيَا میرے مال نے بھی مجھے بچایا تو آپ فیصلہ کر لیجئے میں نے تو اپنے تک کوشش کی ہے قرآن و سنت کے دلائل سے یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو کہ وہ مال نفع بخش ہے جو آپ اپنی جائز حاجات پر خرچ کریں اپنے گھر والوں پر خرچ کریں اور اس مال میں سے اللہ کا حق اللہ کا حصہ نکالیں کمزوروں غریبوں مزدوروں پریشان حال لوگوں پر خرچ کریں اور اس فکر سے آزاد ہو جائیں کہ خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اس فکر سے آزاد ہو جائیں کہ اللہ کے بندوں پر لگانے سے کوئی مفلس ہوتا ہے جب آپ اس طرح سے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس ایک پائی پیسہ بھی باقی نہ بچا تب بھی آپ نفع بخش سعودہ کر کے جا رہے ہیں اور بصورت دیگر آپ عربوں پاس رکھتے ہوئے ہوں لیکن اللہ کے بندوں کا حق نہیں نکالتے تو یاد رکھئے قیامت کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے آخری عذاب اس شخص کو دیا جائے گا اس شخص کو جسے جہنم سے باہر کھڑا کیا جائے گا اور اس کے دونوں قدموں تلے صرف دو جہنم کے آگ کے انگارے رکھے جائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا نہ اس کا بستر آگ کا ہوگا نہ یہ آگ کے کسی کمے میں ہے نہ اسے زنجیریں باندھی ہوئیں صرف دو انگارے اس کی دونوں تلیوں کے نیچے تلووں کے نیچے رکھے ہوئے ہوں گے اور فرمایا کہ اس کا دماغ اس آگ کے انگاروں کی وجہ سے ایسے کھول رہا ہوگا جیسے ہنڈیا او بال کھاتی ہے یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا اور اس سے پوچھا جائے گا اگر ہم تمہیں ساری دنیا کا مال دے دیں تو کیا کرنا چاہوگے یہ کہے گا اللہ اگر ساری دنیا کا مال ساری دنیا کے ذر و جواہر مجھے دیے جائیں تو میں ان کو خرچ کر کے جہنم کے عذاب سے بچنے کی کوشش کروں گا اور اللہ فرمائیں گے ہم نے تو تم سے بہت تھوڑا سا کہا تھا ہم نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ تو صرف اتنا مان لے کہ ہمارے سوا کوئی شریک نہیں ہمارے سوا کوئی معبود نہیں اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہماری آخرت کو اپنی رضا اور اپنی مرضی کا بنا دے اللہ ہمیں نفع بکس سودا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے اللہ اسے بھی نفع بکس بنانے کی توفیق عطا فرمائے اپنی اولاد پر ان کی نیکیوں پر ان کے نیک کاموں اور نیک حاجتوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ مشکلات پر فعاشی اور یعنی بے حیائی کی کاموں پر صرف کیا جانے والا مال خود ہی ہم سے دور فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی